پشاور ہائی کورٹ نے مقصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مور ار لیس کہنا چاہیے کہ توسیق کر دی اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کی درخواستیں خارج کر دی جو آرگومنٹ تھا ان کا اس کے زیادہ فوکس مجھے لگا اس بات کے اوپر ہے کہ کیونکہ سنی اتحاد کانسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو کیا وہ سیاسی جماعت ہے یہ ایک انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کیونکہ سیاسی جماعت تو بہرحال ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پارلیمنٹری پارٹی موجود نہیں ہے یا ان کے سیمبل کے اوپر کسی نے انتخاب نہیں دیتا لیکن کیا ان کے سیاسی جماعت ہونے کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جس کو آج کے پروگرام میں جس پہ بات کریں گے دوسرا نکتہ بیس مارچ کو ایک امریکی ایمانی نمائندگان کے اندر ڈونرلو جن کی وجہ شورت یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے اسد مجید صاحب نے جو مراسلہ بھیجا پاکستان میں اس کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا کہ ڈونرللو نے ان سے ایک غیر پارلیمانی یا کہنا چاہیے غیر سفارتی انداز کے اندر یہ کہا کہ امران خان کی حکومت اگر ہٹا دی گئی تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو معافی مل جائے اگر نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتی تو پھر معافی ملنا مشکل ہے بیس مارچ کو ان کی ایک ٹیسمنٹ ہی ہوگی جس میں پاک امریکہ تعلقات کے اوپر بات چیت ہونی ہے کبھی امکان یہ ہے کہ سائفر کا معاملہ بھی اور پاک یو ایس ریلیشنز بھی اس میں زیر بحث آئیں گے وہاں سوال جواب اٹھیں گے تو یقیناً ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسد مجید سے ان کی کیا بات ہوئی یہ پہلا حصہ مور ارلیس وہی ہوگا جو اسد مجید نے جو پاکستان کے بعد میں سیکٹری خارجہ بھی رہے انہوں نے لکھ کے تحریری طور پر پاکستان کو بجوایا کہ اس کے اوپر ہمیں ڈی مارچ کرنا چاہیے ڈی مارچ کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکار نے غیر سفارتکار کی حیثیت سے ان کے عداب ہیں اس سے ہٹ کے کچھ الفاظ کا چناؤ کیا تو ہمیں اس کے اوپر احتجاج فارملی ریجسٹر کرنا چاہیے یہ اسد مجید کہہ چکے تھے اس لئے وہاں تک کا حصہ تو سو فیصد درست ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر یا عمران خان کا موقف یہ تھا کہ اسی سائفر کی بنا کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرادی یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی سوال جواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا آتا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ آج کی ڈولمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم صاحب نے عرصہ ایتھارٹی کے اوپر ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہیں زفر محمود صاحب بڑی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں سیکرٹری کامرس بھی رہے شاید پٹرولیا میں بھی رہے چیئرمن واپڈا بھی رہے ان کی تیناتی کا نوٹیفکیشن کیا اور چوبیس گھنٹے سے کم عرصے میں آج وہ نوٹیفکیشن ویڈروک آلیا پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے اوپر شاید شہباز صاحب کی جو وزارت عزمہ کا سفر ہوگا اس میں ہمیں یہ چیزیں بار بار دیکھنے میں ملیں گی ایک ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انحصار اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کو خوشی رکھنا ان کو راضی رکھنا ہر معاملے کے اندر یہ دو بڑے ایشوز بڑے چیلنجز ہوں گے ان کے سامنے